اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوہزار اکیس میں دنیا کے سب سے امیترین شخص کے بارے میں جو کہ جیف بیزوز اور بل گیٹس کو پیچھا چھوڑ چکے ہیں کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے دوستو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور نئے دوستوں سے گزاری شیئر کے سندو ویرل ٹی بی کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں دوستو یہ ہے الیکٹرونک گاڑیاں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کامپنیوں میں سے ایک ٹیسلا کے بانی ایلون مسک جو کہ اب دنیا کے امیترین شخص کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں ان کی مجموعی دولت ایک سو اٹھاسی بلین ڈالر ہو گئی ہے جس کے بعد انہوں نے شاپنگ ویب سائٹ ایمازون کے بانی جیف بیزورز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ایلون مسک کی دولت میں یہ اضافہ دوہزار اکیس کے پہلے ہفتے ان کی کامپنی ٹیسلا کے شیئرز کی قیمت میں اضافے کے باعث ہوا جس کے باعث ان کی کامپنی کی مارکٹ میں ویلیو سات سو ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے یوں گاڑیاں بنانے والی دنیا کی پانچ بڑی کامپنیوں کیوٹا، واکس ویگن، ہنڈائی، جینرل موٹرز اور فورڈ کی مجموعی قدر بھی اب ٹیسلا سے کم ہیں ایلون مسک کون ہیں؟ ٹیسلا کے ساتھ ساتھ راکٹ بنانے والی کامپنی سپیس ایکس بھی ایلون مسک کے ہی ذہن کی پیداوار ہے اور گزشتہ کئی برسے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا بھی ایلون مسک کی کامپنی کی خدمات حاصل کیے ہوئے ہیں حال ہی میں سپیس ایکس کے راکٹ کی مدد سے ناسا کے خلابازوں کو بین الکوامی خلائی سٹیشن پر کامیابی سے پنچایا گیا ہے جبکہ دوسری جانب ٹیسلا کی بنائی گئی برکی گاڑیاں امریکہ کے بعد اب یورم میں بھی مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہیں گزشتہ سال نومبر میں ہی ان کی کامپنی ٹیسلا کی قدر پانچ سو ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی اور وہ بل گیٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے دوسرے امیر تینی شخص بن گئے تھے مایکروسوفٹ کے شریق بانی بل گیٹس برسوں تک دنیا کے سب سے امیر تینی شخص تھے لیکن دو ہزار سترہ میں جیف بیزوز نے ان کی جگہ لے لی تھی کرونا وائرس کی وبا سے عالمی معاشد بری طرح متاثر ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ٹیسلا کو اپنی گاڑیوں کے لیے آرڈرز ملنے کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث کامپنی کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے دو ہزار بیس میں ٹیسلا کے مطابق اس نے پانچ لاکھ گاڑیاں تیار کر کے کسٹمز تک پنچائی ایلون مسک اتنی دولت کا کیا کریں گے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے امیر تین شخص بننے کی خبر پر اپنے مقصود انداز میں رد عمل دیا اور کہا کتنی عجیب بات ہے پھر اس کے نیچے ہی انہوں نے لکھا خیر واپس کام پر لگ جاتے ہیں ایلون مسک نے دو ہزار اٹھارہ میں ٹویٹر پر لکھا تھا کہ ان کی عادی دولت دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے اور عادی کا مقصد سیارہ مریق پر ایک ایسا شہر بسانا ہے جو صرف خود پر ہی انحصار کرتا ہو ان کے مطابق یہ شہر اس لیے ہوگا تاکہ اگر تیسری عالمی جنگ یا کسی شہاب ساکب کی وجہ سے دنیا تباہ ہو جائے تو دنیا کی تمام انواع کی زندگی کو اس شہر میں محفوظ رکھا جا سکے جو بائیڈن کی جیس سے بھی فائدہ امریکی سیاست کا اثر ایلون مسک کی دولت پر بھی پڑا ہے جہاں سینٹ کے اگلے اجلاس میں ڈیموکریٹس پر مکمل کنٹرول رکھتے ہوں گے ویڈ بش سیکیورٹیز کے تجزیہ کار ڈائنل آئی آز کہتے ہیں کہ سینٹ کا ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہونا ٹیسلا کے لیے فائدہ مند ہے یہاں تک کہ ممکنہ طور پر گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ مجموعی طور پر برکی گاڑیاں بنانے والے پورے شعبے کو ہوگا کیونکہ ان کے مطابق یہ واضح ہے کہ اگلے چند برسوں تک محول دوست ایجنڈا پر عمل کیا جائے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ برکی گاڑیوں پر ملنے والی ٹیکس چھوٹ سے بھی ٹیسلا کو ہی فائدہ ہوگا دولت کے ساتھ ذمہ داری میں بھی اضافہ ایک ایسی کمپنی کا مالک دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہے جس نے پہلی مرتبہ سلانہ منافع کمائیا ہے اور جو اب بھی ٹیوٹا یا ایمازون جیسی کمپنیوں کے سامنے بہت چھوٹی ہے مگر گزشتہ سال میں ٹیسلا کے شیلز کی قیمتوں میں ساتھ بنا اضافے کی وجہ سے انہوں نے ایمازون کے بانے جیف بیزوز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے مگر یہ یقین بھی نامناسب ہوگا کہ برکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی کی قدر میں صرف بارہ ماہ میں اس قدر اضافہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلون مسک کو اگلے پانچ سال کے اندر یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی کمپنی کی اتنی قدر بلا جواز نہیں اور اس کے لیے انہیں گاڑیوں کی پوری سنر سے مجموعی طور پر زیادہ منافع کمانا ہوگا لیکن ان کے مدار یہ نشاندہ ہی ضرور کریں گے کہ مسک نے لگتار ان لوگوں کو حیرت زدہ کیا ہے جو ان کے کام پر شک کرتے رہے اور شرطیں لگاتے رہے کہ وہ کنگال ہو جائیں گے اس طرح 20 سال قبل ایمازون کے بانی جیف بیزوز بھی ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے جب ڈاٹ کام کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا رجحان ختم ہو گیا تھا اور ٹکنالوجی کمپنی یا ویب سائٹ سے بڑا منافع کمانا صرف ایک خواب رہ گیا تھا مگر اس وقت جیف بیزوز کے ویزن پر جن لوگوں نے اعتماد کیا اور ایمازون میں سرمایہ کاری کی آج وہ انتہائی امیر ہیں تو یہ تھی دوستو کچھ لیٹسٹ انفرمیشن دنیا کے امیر ترین شخص کے بارے میں آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آئندہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ